السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ڈائیبیٹیز کو کس طرح سے کم کیا جائے اس کے لیے تین آسان سٹیپ آپ کو بتائیں گے جن سے ڈائیبیٹیز آسانی سے کنٹرول ہو سکتی ہے ڈائیبیٹیز ایک بہت ہی تکلیح دی بیماری ہے پوری دنیا میں ڈائیبیٹیز بڑی تیز سے پھیل رہی ہے ڈائیبیٹیز ہونے کی کئی وجوہات ہیں جن میں لائف سٹائل بہت اہم ہے اکثر لوگ کھانے پینے میں پریز نہیں کرتے جس کی وجہ سے انسلن ریزسٹنس پڑھ جاتی ہے آج ہم آپ کو ڈائیبیٹیز کو ریورس کرنے کے تین آسان حل بتائیں گے مگر اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں وہ گلوکوز میں تبدیل ہو کر خون میں شامل ہوتی ہے پھر پینکریاز سے ایک ہارمون جسے انسلن کہتے ہیں وہ خارج کیا جاتا ہے یہ ہارمون خون میں شامل گلوکوز کو جسم کے تمام سیلز میں داخل کرتا ہے جہاں توانائی مہیا کیا جاتی ہے مگر جب انسلن ریزسٹنس آنے شروع ہوتی ہے تو گلوکوز خون میں بڑھ جاتا ہے جسے ڈائیبیٹیز کہتے ہیں ڈائیبیٹیز کی دو قسمیں ہوتی ہیں ٹائپ 1 ڈائیبیٹیز جس میں انسلن بننا بلکل بند ہو جاتی ہے ایسے میں مریض کو انسلن کے انجیکشن لگانے پڑتے ہیں دوسری قسم ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز ہے جس میں انسلن بہت کم مقدار میں بنتی ہے اور مریض کی انسلن سنسٹیوٹی کو بڑھایا جاتا ہے جس سے ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کروائیں اور شگر کی مقدار نارمل ہو تو کوئی خطرہ نہیں اگر آپ اپنے خوراک میں کاربو ہائیڈریٹ یا زیادہ شگر والی اشیاء کھائیں تو خون میں شگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس سے خون میں انسلن زیادہ درکار ہوتی ہے مگر جب انسلن ہی نہیں ہوگی تو خون میں مجید گلوکوز چھوٹے بلڈ ویسلز کو زخمی کرتے ہیں جس سے گردے نکارہ ہوتے ہیں آنکھوں کی بنائی کمزور ہوتی ہے فالج ہو سکتا ہے اور خون میں شگر کی مقدار کو کم کریں تو یہ ڈیابیٹیز ریورس ہو سکتی ہے پہلے نمبر پر ہم ڈائیٹ کو کنٹرول کریں آپ کو یہ سمجھ لینا ہوگا کہ ڈیابیٹیز ایک غائی بیماری ہے یعنی ہم غلط غدائیں کھاتے ہیں جن کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے آپ ناشتہ میں پھل کھا سکتے ہیں ایسے پھل جن میں شگر کی مقدار کم ہو ان پھلوں میں شگر فروکٹوس کی سکل میں موجود ہوتا ہے جو قدرتی شگر ہے اور یہ آسانی سے جسم میں میٹابلائز ہوتا ہے پھلوں میں انٹی آکسڈن موجود ہوتے ہیں جو ڈیابیٹیز کو ریورس کرنے میں مدد دیتے ہیں آپ جامن، امرود، مالٹا، مسمی، اناناس کھا سکتے ہیں لیکن آم، کیلہ، چیکو، تربوز، خجور یہ کم اقدار میں لیں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا آپ پھلوں کے جوس کی بجائے پورا پھل کھائیں کیونکہ جوس میں فائبر نہیں ہوتے جس سے خون میں شگر کی مقدار بڑھنے کا خطرہ ہے جبکہ پھلوں میں موجود فائبر اس خطرے کو کم کرتے ہیں آپ ناشتہ میں پھلوں کے ساتھ دلیاں کھا سکتے ہیں مگر روٹی، نان، کلچا وغیرہ اس سے پرہیز کریں ان میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے دوپیر کے کھانے میں آپ کچھ سبزیاں سلات کے طور پر ضرور کھائیں کیونکہ سبزیوں میں موجود فائبر اور انٹی آکسیڈن شگر کو بڑھنے نہیں دیتے جس سے شگر کنٹرول رہتی ہے آپ سبزیوں میں کھیرہ، پیاز، بند کو بھی کاجر کھا سکتے ہیں ساتھ چپاتی کھا سکتے ہیں کوشش کریں آن آج کم کھائیں سبزیاں زیادہ کھائیں رات کے کھانے میں بھی سلا ضرور استعمال کریں زیادہ کاربوہائیڈریٹ والی گزائیں مت کھائیں اس روٹین سے آپ روزانہ اپنی شگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں کوشش کریں رات کا کھانا ساتھ سے آڑھوے تک کھا لیں اور کم از کم بارہ سے چودہ گھنڈے کی فاسٹنگ کریں اس فاسٹنگ سے آپ شگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ حربز کا استعمال کر سکتے ہیں آپ میتھی دانہ استعمال کریں رات کو سونے سے پہلے ایک چمچ میتھی دانہ ایک گلاس میں بھگو دیں صبح اس میتھی دانے کا پانی پی لیں اور میتھی دانے کو چبا کر کھا لیں ایک تحقیق کے مطابق میتھی دانہ میں شگر کم کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے رات کو ایک چمچ چاملہ پاورڈر ایک چمچ حلدیکہ پاورڈر ایک گلاس نیم گرم پانی میں حل کر کے پیئیں اس سے بھی شگر کنٹرول ہونے میں مدد ملتی ہے تیسرے نمبر پر آپ واکنگ کریں شگر کے مریضوں کے لیے واکنگ بہت ضروری ہے یہ ایک اچھی پردش ہے آپ کھانے کے بعد پندرہ سے پیچ منٹ کی باغ ضرور کریں آپ کا ذہن پر سکون ہوگا جس سے آپ کو فائدہ ہوگا ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ روزانہ دو سے تین کلیمٹر پیزل چلتے ہیں تو انسلن سنسٹیوٹی بڑھتی ہے اور انسلن ریزسٹنس کم ہوتی ہے جو شگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آپ کا بہت شکریہ اللہ آنے کے بعد